موسیقی الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم آج انشاءاللہ میں الساتوے پارے کا کچھ ترجمہ اور کچھ تفسیر آپ کے سامنے اور منتخب آیات پیش کروں گا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ اللہ تعالیٰ نے بعض اہلِ کتاب کی تعریف کی ہے کہ سارے ان میں برے نہیں ہیں ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوں سے بہرے ہی ہوں گی یعنی اتنا ان کے دل پہ اثر ہوتا ہے مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اس لیے کہ وہ حق کو پہچان جاتے ہیں يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اور وہ کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے تو بھی ہمیں گواہوں میں داخل کر لے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائے اور ہمارے پاس حق آ چکا ہے ایمان نہ لائے تو میں کہتا ہوں اگر عیسائی کرسچن اور یہودی اس آیت کو پڑھے نا تو بہت ان کے لیے یہ آیت مفید ہے اور نیوٹرل ہو کے پڑھیں فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمیں اللہ پر ایمان نہ لے کر آئیں کوئی بھی غیر مسلم چاہے وہ ہندو ہوگا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسلام آپ کو اسی کی طرف بلا رہا ہے نا اسی کی طرف دعوت دے رہا ہے اور ہمارے پاس جب حق آ چکا دیکھیں اگر آپ اسلام کو کسی بھی مذہب سے کمپیر کرتے ہیں نا تو کوئی مذہب اسلام کے مقابلے میں ٹھہرنے والا نہیں ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ یہی ہے جس کے پاس گائیڈنس ہے صحیح تعلیمات ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وہ غیر مسلم جو حق پرس ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ اتنی واضح دلائل پر ہم یقین نہ رکھیں اور پھر جس رب پر ایمان لے کر آ رہے ہیں وہ ہمیں کامیاب بھی کرے گا وہ رب ہمیں نیک لوگوں میں داخل کر دے گا اور وہ نعمتیں دے دے گا جس نعمتوں کا اس رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں فَآثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّةٍ تَجْرِی ایسے غیر مسلم جو اللہ کی کو رازی کرنے کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں اللہ نے بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا تجری من تحتیہ الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اچھے عمل کرنے والوں کا اللہ کے ہاں یہی بدلائے اب جو لبرل لوگ ہیں جنت کا انکار کرتے ہیں یہ مولویوں نے بنائے بھی یہ مر کے مٹی ہوگے ختم کیا جنت کیا جہنم تو اللہ فرماتے ہیں بتاؤ جو اللہ کے لیے قربانی دے پھر اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے تم بتا دو بھئی جنت نہیں ہے جہنم نہیں ہے سزا کے طور پر تو پھر کیا ہے اس دنیا میں تو بدلہ ملتا نہیں ہے اس دنیا میں تو دنیا کے لحاظ سے بھی آپ اچھا کریں گے نا تو سب کو بدلہ نہیں ملتا تو اس کا مطلب اللہ نے اس دنیا کو بدلہ لیس بنایا ہے پھر اللہ کے لیے جو کرتے رہو کچھ کوئی بدلہ نہیں ملے گا تو یہ possible نہیں ہے ممکن نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ہے اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ اس کے علاوہ اور کوئی بدلہ بنتا نہیں ہے اور وہ دنیا میں نہیں ہے وہ مرنے کے بعد ہے کیونکہ دنیا میں تو ہوتا ہی نہیں نظر آتا ہے کہ نہیں ہوتا دنیا میں تو اچھے لوگ زلیل ہو جاتے ہیں برے لوگ عزت حاصل کر لیتے ہیں آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو خود سے اپنے اوپر حرام مت کرو یہ مشرقین کرتے رہتے تھے الٹی سیدھی چیزیں تو آج بھی دیکھیں عملی طور پر بھی بہت سی چیزوں کو لوگوں نے حرام کر دیا ہے اور جو ہے جیسے محرم میں نکاح کرنا اب نہیں کر رہے تو عملین آپ نے حرام ہی کر دیا نا تو اللہ کیا فرما رہے خود سے چیزوں کو حرام مت کرو دیکھیں جیسے خود سے چیزوں کو حلال کرنا حرام ہے ایسے ہی خود سے چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا بھی کیا ہے حرام ہے سفر میں نکاح نہیں ہوگا محرم میں نکاح نہیں ہوگا یا سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا اس میں بھی ہے یہ بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ بھی ایک دفعہ عورت بیوہ ہو گئی تو اب نکاح نہیں ہو سکتا اس کا کیونکہ یہ بری بات ہے بچے بڑے بڑے ہو گئے تو کیوں بھائی بڑے بڑے ہو چھوٹے چھوٹے ہو اللہ نے نکاح کی ہر وقت اجازت دیئے تو اسی میں معذرت کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ چار شادیاں بھی داخل ہیں اگر کوئی اللہ کے حلال سے فائدہ اٹھانے کے لیے چار شادیاں کرتا ہے ان میں عدل کرے گا ان کے حقوق ادا کرے گا تو اس کو برا بلا کہنا یا اس کا یہ سمجھنا کہ میں گو یا یاش ہو گیا ہوں تو یہ بھی اللہ کے حلال کو حرام کرنے والی بات ہے آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں آپ کہیں میں چار نہیں رکھ سکتا یار بڑی ٹینشن ہے پھڑے ہیں بیویوں کے سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے سر پھڑنے کے لیے اس وجہ سے نہیں کر رہا تو یہ آپ کا ہیڈک ہے ہر حلال کام کرنے کا ہر حلال کام کے کرنے کا ہر ایک میں تپڑ بھی نہیں ہوتا ہر حلال کام میں کچھ ایسے سائٹ ایفیکٹ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار مشکل ہو جائے گا لڈو کھانا حلال ہے نا لیکن کھائیں گے تو وزن بڑھے گا نا جب وزن بڑھے گا تو کولیسٹول بڑھے گا کولیسٹول بڑھے گا تو یہ ہو جائے گا تو لوگ لڈو نہیں کھاتے تو ہر حلال کام بعض دفعہ اس لیے نہیں کیا جاتا بھائی میں ایفورڈ نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ مجھے لوگ آئی آش سمجھیں گے یا مجھے بھرا سمجھیں گے یار اس کو دلی نہیں بھرتا شادیوں پر شادیہیں ہی کرتا ہے چلا جا رہا ہے بریکیں فیل ہو گئی ہیں جیسے میرے پر تو یہ الزامات لگتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہیں خیریت تو ہے میں نے جب تیسری شادی کی تو میرے بھائی نے مجھے کہا خیریت بڑے بھائی نے حالکہ بہت اچھے تعلق آتے ہیں میرے ان سے میں نے قرآن انہی سے پڑھا ہے میں نے جو قرآن پڑھا اپنے بڑے بھائی سے پڑھا تو میں نے جب تیسری شادی کی نا تو انہوں نے کہا یار بس کرو یار کیا ہو گیا مجھے کہہ رہے تھے اس سے عمر میں کافی بڑے ہیں تو کیا ہو گیا ایسے آنکھیں دکھائیں انہوں نے تو ہم بس شرمندہ ہونے لگا تھا لیکن جب یہ آئیتیں میرے ذہن میں آئیں تو میں شرمندہ ہوئے بغیر سائٹ سے نکل گیا شرمندہ ایسے طریقے سے ملامت کی جاتی ہے آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لئے مجھے بھی دھچکہ لگا میں اپنے آپ سے پوچھا کیا ہو گیا بھائی کیا ہو گیا چلو ایک تھی پھر دوسری ہو گئی لوگ دوسری نہیں کر رہے تو چلو کر لی پھر تیسری تو ایسے انہوں نے مجھے ایسے یوں کر کے میرے بھائی صاحب اللہ ان کی عمر میں خوب برکت دے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ تو ایسے جب وہ آنکھیں دکھائیں تو میں بھی تھوڑا سا شرمندہ ہوتے ہوتے رہ گیا میں ایک دم میں سائٹ سے نکل گیا بی بی کو تکلیف ہو تو سمجھ میں آتا ہے اس پر سوکن آئیے وہ ناراضی کا اظہار کرے یہ بلکل صحیح بھائیوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے بہنوں کو بھی ہو رہی ہے پڑوسیوں کو بھی ہو رہی ہے مسجد کی کمیٹی کو بھی ہو رہی ہے مسجد کے نمازیوں کو بھی ہو رہی ہے تو کیوں بھائی تمہیں کیوں کیا ہو گیا تم سے پیسے لے کے کر رہے ہیں کیا چلو سسرال کو ہو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ان کو خیال ہو کہ ہماری بہن پر سوکن آگئی ان کو اس بیس پر تکلیف ہو چلو ٹھیک ہے لیکن محلے والوں کو کیوں ہو رہی ہے لوگوں کو کیوں ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کیے ان کو حرام ما سمجھو تو یہ بھی اس میں داخل ہے اور علماء نے لکھا اگر کوئی آیاشی کے لیے بھی چار شادیاں کر رہے ہیں حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہے آیاشی کا یہ مطلب نہیں کہ بس شادی کر کر کے چھوڑ چھوڑ کے طلاقیں دے دے کے شادیاں کروں گا اور حقوق بھی ادا نہیں بس جیسے بعض لوگ کرتے ہیں یہ غلط ہے اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا ایک آدمی کا ارادہ ہے وہ حقوق ادا کرے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے گا جو ایک نبھانے والے جیسے مرد ہوتے ہیں اس طرح سے کرے گا تو بے شک ایاشی کے لیے کر رہا ہے تو بھی جائز ہے کیونکہ کون سی ایاشی حرام ہے کون سی حلال ہے یہ اللہ نے بتا دیا ہے اوہ بھائی آپ کھانا تو آپ کا مسور کی دال سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے نا آپ پیزہ کھاتے ہو تو یہ ایاشی ہے یا نہیں ہے بلکہ پیزے میں تو صحت کو نقصان ہوتا ہے پھر بھی اسے کوئی ایاشی نہیں کہتا اپنے خرچے سے آپ کو بھی آپ سے کہے کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی پیزے کھا رہے ہو کل بھی پیزہ کھا رہے تھے آج پھر پیزہ کھا رہے ہو کل میں نے تمہیں دیکھا تھا برگر کھا رہے تھے نہاری کھا رہے تھے آج پھر نہاری کیا یہ ایاشی ہے تو آپ کو کہ بھائی اپنے پیسوں سے کھا رہا ہوں تجھے کوئی تقلیف ہے چوری کر کے کھاتا تو تقلیف ہوتی نا حالانکہ برگر کھانے والے کو پیزا کھانے والے کو اس لیے بھی ملامت کی جا سکتی ہے کہ جو برگر زیادہ کھاتا ہے وہ برگر کی طرح گول ہو جاتا ہے اس میں تو صحت کا نقصان ہے جبکہ شادی کرنے میں اپنے خرچے پہ اگر انسان کر رہا ہو صحت کو فائدہ نہیں نقصان نہیں بلکہ کیا ہے فائدہ ہے اور آپ کو بھی فائدہ اور آپ جس سے نکاح کر رہے ہیں اس کو بھی فائدہ تب ہی تو وہ آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوئے ہیں کوئی بھی خاتون آپ سے نکاح کرتی ہے تو اس کو اپنا فائدہ نظر آئے تب ہی ہوئی نا تیار وہ اس کا بھی فائدہ اس کے رشداروں کا بھی فائدہ اس کی اولاد کا بھی فائدہ کہ وہ اولاد کی کفالت کرنے والا باپ مل گیا تو فائدہ ہی فائدہ ہیں تو اس لیے جو ہے نا فائدہ نہیں بھی ہوتا تو اللہ نے جب کہہ دیا حلال ہے تو حلال ہے تو اس لیے کوئی عیاشی کے لیے بھی چار شادیاں کر رہا ہو بلکل حلال ہے اس میں اپنی طرف سے آپ کو اللہ نے بتا دیا کہ حرام عیاشی کون سی ہے اور حلال عیاشی کون سی ہے حرام زنا ہے اور حلال کیا ہے نکاح بعض لوگ کہتے ہیں کرنی ہے تو بیوہ عورتوں سے کرو یقیناً ثواب کی بات ہے بیوہ عورت سے کریں لیکن اگر کوئی خوبصورت سی کماری لڑکی تلاش کر کے کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے سمجھ میں آرہی ہے بات حلال ہے نا بھائی حلال ہے ہاں اس لڑکی کو یہ کہا جائے گا کہ تم کیوں کر رہی ہو اس سے تم کسی کمارے سے کرو بھائی لیکن اگر وہ پھر بھی کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ میرٹ آدمی کو کمارے پر کیا کر رہی ہے اس کے والدین ترجی دے رہے ہیں تو یقیناً اس میرٹ کے کوئی سرخاب کے ایسے پر لگے ہوں گے کہ ان کو کمارے سے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو جب ان کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو تکلیف بولو بھائی کیوں ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ کماری سے کی ہے تو یہ تو بڑی عیاشی ہے بھائی کماری سے زبردستی نہیں کی ہے اس کی مرضی سے کی ہے تو اس نے بھی اپنی مرضی سے کی ہے اس کے اببہ بھی راضی ہے اس کی امہ بھی راضی ہے اس کے بھائی بھی راضی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس میں کوئی اٹریکشن نظر آ رہی تھی اٹریکٹیف تھا ان کی نظر میں تب ہی انہوں نے کر لی آپ پیغام بھیج دیتے ہو سکتا ہے آپ سے کر لیتے ہو کیا خیال ہے بھائی لیکن آپ نے پیغام نہیں بھیجا تو جس نے بھیجا انہوں نے ایکسپ کر لیا نہ خود کرتے ہیں نہ کسی میرٹ کو بولو نا بھائی کرنے دیتے ہیں کوئی چوتھی شادی کسی کماری سے کرے اور لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ کماری سے کیوں کی کہنا اس لئے کی کہ آپ نے نہیں کی یا تو خود کر لیتے ہیں نہ خود لڑکیوں کی سے شادیاں کر رہے ہیں اور نہ جب کوئی کرنا چاہے تو اسے کرنے دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عرف میں چھوڑیں کیا کہتے ہیں تو بس اتنا ہے کہ جو ہے نا یہ لڑکی اور اس کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا سوچیں اور وہ سوچتے ہیں اس زمانے میں کسی کو بے وقوب بنانا آسان کام نہیں ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی اپشن ہے یہ بھی اپشن ہے یہ والے اپشن میں کمارہ ہے خوبی کی بات ہے پہلے سے میریڈ نہیں ہے لیکن ان کو کچھ فالٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور میریڈ میں عام نورملی تو نہیں کرتے وہ لیکن بعض دفعہ میریڈ میں دیکھتے ہیں یار اس کمارے سے بھارا لیے اچھا میں نے ایسے ہی بہت ساری شادیاں دیکھی ہیں تجربے ہو گئے نا اب تو کہ جن میں لڑکی نے کسی کمارے سے شادی کی ہے نقصان ہوا ہے میریڈ سے شادی کی ہے تو ایش و ایش و اشرت والی زندگی اُدار رہی اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے تو اس لیے اللہ نے اس میں آزادی رکھی ہے لڑکی والوں کو اختیار دیا ہے کہ تم کمارے سے کرنا چاہو میریڈ سے کرنا چاہو کرو اللہ نے اس کو نہیں ترغیب دی کہ پہلے سے جو شادی ہدا اسی سے کرو اللہ نے کہا تم اپنے لیے اچھے سے بہتر سے بہتر دیکھو اور مرد کو کہا تم اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھو اس کو بھی بتا دیا کہ بہتر سے بہتر دیکھو مگر ضروری نہیں کہ مل جائے آپ کو بھی بتا دیا کہ بہتر سے بہتر دیکھو مگر ضروری نہیں کہ مل جائے تو ہو سکتا ہے ایک ٹائم کے بعد آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے اسی وجہ سے دوسری شادی کے لئے میرے پاس آتے ہیں مجھے بتاتے ہیں بھائی مفتی صاحب ایسا رشتہ چاہیے یوں ہو تو یوں ہو میں کہتا ہوں بھائی سیکنڈ میریج میں اس قسم کی آپ کی شرطیں نہیں چلیں گی کیونکہ سیکنڈ میریج کے لئے کوئی تیار اول ہوگا نہیں ہو جائے تو بڑی بات ہے تو اس لئے وہ فلاں بیوہ ہے فلاں تلاخی آفتہ ہے اس سے کر لو تو مجبور ہو کے کرنا پڑتا ہے اس لئے کے ملتی نہیں ہے اور اگر کسی کو مل رہی ہے کماری تو بھئی مل رہی ہے تو خوش ہونا چاہیے نا ماشاءاللہ ملڈن بہت اچھا کیا خیال ہے بھائی کسی کو کوئی اچھی بیوی مل جائے تو اس پہ مبارک بات دی جاتی ہے نا ارے آپ کے دوست کی کہیں شادی ہو گئی بہت کسی شہزادی سے شادی ہو گئی اور وہ بڑی خوشی خوشی بتا رہے ہیں وہ بڑے انچے گھرانے میں میری شادی ہو گئی میری وائف ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھی ہے خوبصیرت بھی ہے اچھا خاندان بھی ہے تو آپ خوشی کرو اس کو مبارک بات دوگے نا بڑی خوشی بھی یہ تو نہیں کہو گے بہت تکلیف ہوئی شرم نہیں آتی کیا کر رہے ہو تم اپنی شکل تو دیکھو کہتے ہیں تم کون سا اتنے خوبصورت ہو تم بھابی ایسی خوبصورت کیوں لے کر آگئے کوئی کہتا ہے ایسے موقع پر بھائی کہتا ہے تمہارے لکھ ہے چلو اچھی بات ہے ہمارے لیے بھی دعا کرو یہی ہوتا ہے نا تو جیسے پہلی شادی میں ایسا ہوتا تو دوسری میں بھی یہی جذبات ہونے چاہیے تیسری میں بھی ہونے چاہیے اور چوتھی میں بھی بولو بھائی یہی ہونے چاہیے کسی کی چوتھی اگر کسی خوبصورت لڑکی سے کماری لڑکی سے بلکل ایک دم کوئی شہزادی سے شادی ہو رہی ہے تو آپ مبارک بات سنا ہے کہ بہت اچھی جگہ آپ کی شادی ہوئی ہے حالانکہ آپ کے پہلے سے اٹھارہ اور بیس بچے ہو چکے ہیں آپ خود جناب پچپن اور ساٹھ سال کے ہو چکے ہیں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم شہوری صاحب کی ایچ زیادہ تھی ان کی سیکنڈ وائپ بہت کم عمر تھی تو لوگوں نے تانے دے دے کے ان بیچاروں کو شہید ہونے پر مجبور کر دیا اتنا ان کو لوگوں نے تانے دیئے تھے نا کہ اتنے ڈپریشن میں چلے گئے تھے کہ بس ان کو اللہ نے شہادت دے کے اٹھا لیا تو صحیح ہو گیا ورنہ وہ بیچارے ویسے ہی دنیا سے ان کا انتقال ہو جانا تھا تو جب لڑکی والے بھی خوش تھے وہ بھی خوش تھے تو پتہ نہیں نمازیوں کو کیا ہو رہا تھا تو یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے اپنی طرف سے پابندیاں مت لگاؤ سمجھ میں آرہی بات یہ جو میں نے بار بار لفظ استعمال کیا کہ شادی اگر عیاشی کے لیے بھی دوسری کر رہے ہیں تو بھی جائز ہے یہ کہنے کی حد تک ہے ورنہ نکاح عیاشی کے لیے ہوتا ہے نہیں یہ تو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں عیاشی زنا میں ہے نکاح میں نہیں ہے نکاح تو بھائی ساری زندگی کے لیے اس کے گھر کا خرچہ گیس بجلی کا بیل اس کے بچوں کی سکول کی فیسیں بچوں کی پیدائش کا خرچہ آپ پھر ایک ادس ساس بھی جہیز میں ملیں گی آپ کو سالے بھی ملیں گے ان کی بھی ٹینشن ایک ساس کو افورٹ کرنا اتنا مشکل کام ہے جس کی چار ساسے ہوں آپ اندازہ لگاؤ ایک وائف ہوگی تو دو تین سالے ہوں گے چار وائف ہوں گی تو کتنے ہوں گے میں نے ایک درفہ بیٹھ کے اپنے سالوں کی تعداد گننا شروع کی تو میں نہیں گن سکا ابھی بھی مجھے یاد نہیں ہے میرے ٹوٹل سالے کتنے ہیں چار یا پانچ ادھر ہیں دو ادھر ہو گئے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ ایاشی ہے اس کو ایاشی بولتے ہیں اگر یہ ایاشی ہوتی نا تو دنیا کے جو ہمارے مشہور مشہور ایاش سیاست دان ہیں ان سب کی چار چار ہوتی سب سے پہلے ہمارے سابق صدر جن کی وائف کا جب انتقال ہوا میں نہیں کہہ رہا وہ ایاش ہیں وہ اللہ ہی جانے ایاش ہیں یا نہیں ہیں یہ میرا ٹوپک نہیں ہے لیکن وہ جو ہمارے سابق صدر تھے ان کے پاس اتنے وسائل اور اتنے اسباب ہیں وہ اپنی وائف کی شہادت پر تو کم از کم کتنی کرتے بولو بھائی چار کرتے انہوں نے نہیں کی اسی وجہ سے نہیں کی کہ بھائی بہت بڑی ٹینج ایک کا انتقال ہو گیا اس پر اللہ کا سبر کرنا چاہیے یا شکر ادا کرنا چاہیے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ دوبارہ نہیں کروں گا تو پیغمبر پیغمبروں نے کی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی چار بیویاں ابراہیم علیہ السلام نے تین شادیاں کی یاقوب علیہ السلام نے دو کی اور پھر جب یوسف علیہ السلام گم گئے تو امام احمد بن حمل نے فرمایا کہ ایک اور نگاہ کی ہے انہوں نے تو یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے آج بھی زیادہ تر دیندار لوگ یہ کام کرتے ہیں علماء صلح میں آپ کو دو دو تین دن شادیاں ملیں گی عام پبلک میں نہیں ملیں گی اس لئے اللہ نے فرمایا جو ان حلال چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ان کو حلال ہی رکھو ٹھیک ہے نا ان کو کیا رکھو حلال رکھو اپنی طرف سے پابندیاں نہیں لگاؤ میں لوگوں سے کہتا ہوں میرے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں زینہ کر رہے ہیں اللہ بچائے سب کو برائی سے تو میں ان سے کہتا ہوں یار توبہ بھی کرو اور حلال آلٹرنیٹ کے طور پر حلال حلال کی طرف آ جاؤ کیونکہ جس آدمی کو یہ برائی کا چسکہ لگ جائے نا اس سے دیکھیں جو ڈاکٹر جب آپ سے سگرٹ چھڑواتے ہیں تو آلٹرنیٹ کوئی چیز بتاتے ہیں کہ فیلحال یہ استعمال کر لو جن کو چائے چھڑوائی جاتی ہے نا ان سے کہا جاتا ہے فیلحال ادرک کا کہوہ پی لیا کرو کچھ چائے کا لک آ جائے گا تھوڑا سا ایک دم کسی سے کوئی چیز چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے جو نشے والی چیزیں ہیں کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ان کو دیا جاتا ہے تو اسی طرح اللہ نہ کرے کسی کو زنا کی عادت پڑ جائے تو صرف توبہ سے معاملہ نہیں بنتا توبہ کر لے گا دوبارہ جب باڈی میں خواہش پیدا ہوگی کیا کرے گا پھر وہ تو ایسے نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کسی سے مت پوچھو خوبصورت سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے اس سے شادی کرو اگر اللہ نے وسائل دی ہیں ظاہرہ دی ہوں گے تب ہی کوئی اگری ہوگی ورنہ اگری تھوڑی ہوگی اور میں نے کہا چار کرو تو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے سب آپ کو منع کریں گے کیونکہ آپ کے زنا کرنے میں ان کا اپنا ذاتی کوئی نقصان نہیں ہے اس لئے زنا کو سب نے آسان بنا دی کرتے رہو شادی کی جب بات کروگے تو سب کو ٹینشن ہوگی تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے بولو نا بھائی جب اللہ سب سے بڑا اللہ نے کہہ دیا بھائی میری طرف سے اجازت ہے تو آپ بولو بھائی اللہ نے یاد دی ہے اب مجھے کسی سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے تو نکا کرو الحمدللہ کئی نوجوانوں نے آکے مجھے بتایا ہے کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کے بیانات سنے اور زنا کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے جب بیان سنا تو ہم نے کہا یار اللہ نے اتنا کھلا آپشن رکھا ہے اور اتنا آسان بنایا نکا کو تو کیا ضرورت ہے گند میں مو مارنے کی جس سے زنا کرنا چاہتے تھے جب ایک شادی کا انسان سوچتا ہے تو اس کا میار اونچا ہوتا ہے کہ یار میں اس کو بیوی نہیں بنا سکتا یہ دوستی تو کرلوں گا بیوی نہیں لیکن جب اس کے چار دماغ میں ہوں گی تو کہہ گا یار چلو ایک یہ بھی کرلو دوبارہ دوسری شادی میں تھوڑا میار کیا کرلوں گا اونچا کرلوں گا تو اس میں انسان کا ذرف بھی بڑا ہو جاتا ہے اور میں نے تو ایسے بھی الحمدللہ نکا ہوئے ہیں جن کو میں نے مشورہ دیا نکا کرو وہ ایگری نہیں تھے لڑکی سے نکا پر کیونکہ لڑکی کی عمر زیادہ تھی لیکن زینہ سے بچنے کے لیے انہوں نے شادی کر لی میں نے کہا کوئی بات نہیں بعد میں دوسری کر لینا جب اللہ وسائل دے گا ان سے میں نے کہا بعد میں دوسری کر لینا انہوں نے جب پہلی کیا نا تو اگرچہ وہ ایگری نہیں تھے لیکن کیا ہوا کہ جب ایک حلال سے ان کے جذبات کی تسکین ہو گئی اولاد ہو گئی انہوں نے کہا یار بس یہی ٹھیک ہے نہ دوسری شادی کی انہوں نے اور اسی کے ساتھ نبا کیا ان کو اللہ نے اولادیں بھی دی تو ایسا بھی ہوتا ہے بس اوقات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات وہ خود کر لیتے ہیں کہتے ہیں چلو یار بس شروع میں انسان کے جذبات کچھ اور رہتے ہیں جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کو تسکین مل جاتی ہے حلال سے بیوی سے محبت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا رہنے کی وجہ سے تو ایسے بھی ہوں کہتے ہیں ہم نے کرنی نہیں ہے میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا دوسری کروں گا انہوں نے کہا یار میں اسی پہ اتنا مطمئن ہوں اگرچہ میں اس سے عمر میں زیادہ ہے میرے بچے ہو گئے میں اب خوش ہوں بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ آپ کیا ہو گئے خوش ہو گئے تو اگر اس کو پہلے سے میں دوسری کا اس کے دماغ میں نہ ڈالتا تو یہاں وہ نکاح نہیں کرتا کہہ رہے بھائی میری عمر زیادہ میرے سے عمر میں زیادہ ہے میں کیوں کروں ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں بعض لوگ بیوہ عورت سے نکاح کر لیتے ہیں اس امید پر کہ یار بعد میں دوسری شادی کسی کماری سے کر لیں گے لیکن جب وہ نکاح کرتے ہیں تو ان میں محبت اللہ پیدا کر دیتے ہیں اولاد دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے یار مجھے اتنی اچھی تو کماری بھی بیوی بھی نہیں ملے گی سمجھ میں آرہے کے نہیں آرہے آئے گا نہیں اتنے آرام سے تو اللہ نے فرمایا اللہ کی حلال پاکیزہ چیزوں کو حلال مت کرو تو نکاح بھی پاکیزہ ہے یا نہیں ہے نکاح کوئی ناپاک چیز تھوڑی ہے نکاح تو پاکیزہ چیز ہے تو اس لیے یہ بھی حلال ہے ہاں شرط اللہ نے بیان کی حقوق سب کے پورے طور پر ادا کرے اسی پارے میں اللہ نے قسم کا کفارہ بھی بیان کی ہے قسم کھا کے اگر کسی نے توڑ دی ہو تو بری بات ہے اللہ نے فرمایا اپنے قسموں کی حفاظت کرو لیکن اب نہیں کی توڑ دی قسم تو دس مسکینوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلاو یا غلام آزاد کرو اس کی طاقت اگر نہیں ہے پیسے ہی نہیں ہے خود غریب ہے تو پھر تین روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے اسی صورت میں اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ایمان والو شراب جوہ پانسے یہ سب کیا ہیں حرام ہے تو جوہ بھی حرام ہے عرب جو جوہ کھلا کرتے تھے جوہ میں جو رقم جیتے تھے غریبوں کو کھلاتے تھے اس کو بھی حرام قرار دیا اسلام نے اور بتایا کہ غریبوں کو کھلانے کے لیے بھی آپ جوہ کی رقم نہیں جیت سکتے تو انشورنس کو حرام اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اس میں آپ کی نیت بے شک اچھی ہو لیکن طریقہ کار اچھا نہیں ہے آپ رقم جمع کراتے ہیں لائف انشورنس میں کیا ہوتا ہے بھائی میں اگر مر گیا تو میرے بچوں کو اتنے پیسے ملیں گے نہیں مرا تو پھر ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں یا تھوڑے ملتے ہیں تو موت کے ساتھ جو یعنی کوئی بھی رقم جو کسی حادثے کے ساتھ دعو پہ لگائی جائے یا تو آپ کی رقم ڈوبے گی یا اس حادثہ نہ ہونے کی وجہ سے رقم زیادہ آ جائے گی اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے قمار اور جوہ میچ کھیلتے ہیں دونوں طرف سے رقمیں لگائی ایک تیم جیت کے لے گئی جوہ یہ حرام ہے ٹورنمیٹ ہوتے ہیں نا ایسے بھائی دونوں ٹیم میں پیسے ملاتی ہیں جو جیتے گی وہ ڈبل پیسے لے جائے گی اور جو ہارے گی وہ اپنے پیسے بھی گماں بیٹھے گی تو کوئی بھی اس قسم کا جب معاملہ ہوتا ہے تو اس عمل کو شریعت میں قمار اور جوہ کہتے ہیں اس میں کتنی اچھی نیتوں تو بھی یہ حرام ہے اسی وجہ سے انشورنس جو کرواتے ہیں نا گاڑیوں کی یا اپنی لائف انشورنس ہے یہ تمام پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فتوہ ہے کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہاں گورنمنٹ کا لاہ ہو انشورنس کروانا جبر مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے وہ پھر حکومت کو گناہ ملے گا اچھا بائی اللہ تعالی نے اس آیت میں اس پارے میں عیسائیوں کو خطاب کیا کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قیامت کے دن بھلا کے پوچھیں گے کہ میں نے آپ پر اتنے سارے انعامات کیے تھے آپ پر بھی آپ کی ماں پر بھی جبریل امین روح القدس کے ذریعے میں نے آپ کو طاقت دی آپ ماں کی گود میں بھی ہم کلام ہوتے تھے ادھر عمر میں بھی ہم کلام ہوتے تھے آپ کو میں نے کتاب کا علم بھی دیا یعنی قرآن کا اور حکمت اور تورات اور انجیل بھی سکھائی میں نے آپ کو آپ مٹی سے پرندہ بنا کے پھوک مارتے تھے وہ پرندہ اڑ جایا کرتا تھا آپ کیا کرتے تھے مادر ذات جو نابینا ہوتا تھا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگایا اس کی بینائی واپس آگئی اور برس کا جو مرس تھا لا علاج جس میں سفید داغ نہیں پڑ جاتے لا علاج تھا اس کو آپ اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے مردے کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے کرتا تھا اور بنی اسرائیل کے شر سے میں نے آپ کو بچایا تو آپ نے کیسے اپنی قوم کو کہہ دیا کہ مجھے میری عبادت کرنا اور مجھے اللہ کا بیٹا بنا لینا حضرت عیسی علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ کہ آپ نے یہ بات کہی تھی فرمائیں گے کہ میں ان سے کو اپنی عبادت پہ لگا دوں تو اللہ فرما دیں گے یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کا سچ ان کو فائدہ پہنچائے گا تو اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم خود عیسائیوں کے خلاف گواہی دیں گے تو اس لئے جتنے بھی کرسچنز ہیں ان کو خطاب عیسائیت میں کہ توحید کے راستے پر آ جاؤ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا چھوڑ دو اس کے بعد سورے انعام ہیں انعام چوپائیوں کو کہتے ہیں جانوروں کو تو مشرقین مکہ نے اپنے اوپر بہت سے چوپائی حرام کیے ہوئے تھے وہاں بھی وہی تھا بلا وجہ یہ بدھ کے نام پہ چھوڑ دیا یہ بابے کا گدہ ہے گدہ تو نہیں وہ جانور چھوڑتے تھے یہ اونٹ فلاں کا ہے اس اونٹ نے کیا کیا ہے کہ بعض ایسے ہوتے تھے کہ جس اونٹ کی جفتی سے بار بار مادہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو جانور میں مادے کی ویلی زیادہ ہوتی ہے تو وہ اونٹ مبارک ہو گیا اب اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو اب کوئی ہاتھ نہیں یہ مقدس اونٹ ہے جیسے ہندو میں مقدس گائے ہوتی ہیں بلکل اسی طرح ان کے مقدس اونٹ ہوا کرتے تھے تو اس اونٹ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تو اب اس کا یہ فضیلت ہے اب اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا جو ہندووں کا آج کل تصور ہے گائے کے بارے میں مقدس گائے تو یہ سب چیزوں کی اس سورہ انعام میں نفی کی گئی ہے کہ کسی جانور کو حرام کرنا یا حلال کرنا یہ کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے تو جو جانور حلال ہیں کھاؤ کوئی مقدس گائے نہیں ہوتی ہمارے ایک رشدار تھے تھے کیا ہیں وہ تھے جب بھی بولتا ہوں مجھے ڈر ہوتا ہے فون نہ آجا تم نے ہمیں تھے کب سے بنا دیا ابھی تو آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں وہ شپ میں تھے کیپٹن تھے کیپٹن البتہ تھے اب نہیں ہے ریٹائر ہو گئے تو ایک ہندو نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا ہمارے جو رشدار ہیں انہوں نے اس ہندو سے پوچھا کہ آپ لوگ گائے کو اتنی مقدس کیوں سمجھتے ہو انہوں نے کہا بھائی یہ دودھ پلاتی ہے اور دیکھو گائے کتنی خدمت کرتی ہے پھر وہ تنز کر کے کہنے لگے کہ آپ کیا گائے کا دودھ نہیں پیتے انہوں نے کہا نہیں میں تو بکری کا پیتا ہوں مطلب یہ ایک الزامی جواب دیا کہ جو گائے کا نہیں پیتا پھر اس کے لیے تو گائے مقدس نہ ہوئی نا کیا خیال ہے جو بکری کا پیتا ہے پھر اس کو چاہیے بکری کو اپنا باپ بنائے تو یہ عجیب سی دلیل ہے اور پھر گائے سے زیادہ تو بھینس کا دودھ پیا جاتا ہے بھینس کو لفٹی نہیں بھینس کو کوئی لفٹی نہیں بھینس بولے گی پائے پورے گوجنا والے میں پائے کس کے کھائے جا رہے ہیں بھینس کے کھائے جا رہے ہیں یہ مغز نیاری جو بن رہی ہے نا ساری بھینس کے کھوپڑی سے مغز نکالا جا رہے ہیں تو جس کا مغز کھاؤ وہ زیادہ احسان ہے وہ دودھ پینا زیادہ احسان ہے مغز تو اور مغز تو کہتے ہیں میرا مغز مت کھاؤ تو بھینس کا تو مغز کھائے جا رہے ہیں تو اسی میں بھی اللہ نے ان آیتوں میں نفی کی ہے بھائی اپنی طرف سے جانوروں کو مقدس بنا کے حرام مت کرو یہ سب اللہ نے تو مہل علیہ جو حلال جانور حرام ہوتا ہے ناپاک ہونے کی وجہ سے کتہ بلی یہ ناپاک جانور ہیں باقی جو حلال جانور ہیں وہ حلال ہیں اپنی طرف سے ان کو حرام مت کرو مشرقین یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی نبی کوئی نشانی دکھائیں بار بار موجزوں کا مطالبہ کرتے تھے اللہ نے فرمایا کہ ہم آسمان سے صحیفہ بھی نازل کر دیں کاغذ پر لکھی بھی آئیتیں یہ اترتے ہوئے دیکھیں پھر بھی یہ کہیں گے یہ ہمیں جادو کی ہے ہماری آنکھوں پہ سہر کر دی ہے تو آپ ان کے بہودہ مطالبات سے پریشان نہ ہوا کریں مشرقین یہ بھی کہتے تھے یہ نبی انسان کیوں ہیں بشر کیوں ہیں یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں بشر ہیں تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا کیا ہے وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكًا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنزَرُونَ اور آگے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجِلَ فرمایا اگر ہم فرشتہ بھیجتے تمہارے درمیان تو وہ بھی تو انسانی شکل میں ہوتا نا کیونکہ فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو تم اس کی بات نہ سنتے نہ تم اس سے مانوس ہوتے کیونکہ انسان فرشتوں سے مانوس نہیں ہے وہ انسانی شکل میں آتا فرشتہ تو لائٹ ہے روشنی ہے روشنی ویسے بھی نظر نہیں آتی وہ انسانی شکل میں آتا تو پھر تو ایک نئی بحث میں پڑ جاتے کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے ایک نئی کچھ کہتے یہ انسان ہے کچھ کہتے کیا یہ فرشتہ تو اللہ نے بشر بنایا کیونکہ انسان انسانوں کی بات زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا اگر زمین میں فرشتے رہتے تو میں فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجا رہتے چونکہ انسان ہے اور انسان کو انسان ہی گائیڈ کر سکتے انسان لیڈر بناتا ہے انسان کو تو اس لیے ہم نے کس کو پیغمبر بنا کے بھیجا انسان کو جب انسان ہے تو کھائیں گے بھی پییں گے بھی اور خریداری بھی کریں گے تو اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں آپ کو بشریت سے خارج کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں انسان تھے آپ کے والد بھی تھے آپ کی والدہ بھی تھی خود آپ کی اولاد بھی تو ہے نا آج تک دیکھ لو سید ہیں وہ نبی کی اولاد میں حضرت علی کی حضرت فاطمہ کی اولاد میں تو جب وہ بھی تو سارے انسان ہی ہیں نا کہیں سے بھی ان میں کوئی فرشتے والی کوئی بات نہیں ہے تو ان کے نانا کیسے فرشتے ہو گئے یا نور ہو گئے تو وہ بھی بشر ہیں ہاں ہدایت کے لحاظ سے آپ نور ہیں ہدایت کا نور علماء بھی ہوتے ہیں قرآن کو بھی اللہ نے نور کہا ہے تمام پیغمبر ہدایت کا نور ہیں اور نبی ہدایت کے لحاظ سے زیادہ نور ہیں تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں بشر ہیں یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اس کے انکار جائز نہیں ہے قرآن کا انکار ہے یہ کیا گئے نا چاوئے مشرقین یہ بھی کیا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو پیدا ہونے کے بعد غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے اللہ نے فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا اور قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل تمہیں بھی ہم رز دیں گے اور ان کو بھی تو ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کلکولیشن کرنا جائز نہیں ہے اور علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو خواتین پریگننسی میں حمل کو گرا دیتی ہیں اس خوف سے کہ خرچے کہاں سے پورے ہوں گے رس میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے بھئی میرے دو بچے ہو گئے ابھی اسکول کی فیصیں اتنی جا رہی ہیں اتنے ڈاکٹروں کا خرچ ہے تیسرا ہو گیا تو کہاں سے کھلائیں گے بھائی صرف روٹی کی ضرورت تھوڑی ہے تو اس خوف سے بھی حمل گرانا اس آیت کی روشنی میں کیا ہے حرام ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم رس دیں گے تو اس میں سب کچھ داخل ہے آپ کہہ سکتے ہیں فلاں کے یہاں تو اسکول کی فیص کے پیسے نہیں ہیں فلاں کے یہاں تو اسکول کی فیصیں نہیں اٹھا پا رہا وہ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں میں سب کچھ دوں گا تو بات یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک کے حق میں اسکول جانا یہ ضروری نہیں ہے آپ نے یہ اپنی طرف سے فرض کر لیا ہے کہ ہر بچے کے لیے اسکول میں پڑھنا بہت ضروری ہے انتظام کرنا چاہیے گورمنٹ کو لیکن اگر کسی بچے کے پاس اسکول کے پیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کے لیے یہ ضروری ہے ہی نہیں جب اسکول نہیں تھے تو کیا لوگ انسان نہیں پیدا ہوتے تھے کیا ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو اسکول میں ایک دن نہیں پڑھے ہیں اور آج پوری دنیا کو انہوں نے گھمایا ہوا ہے پوری دنیا ان کی تعلیم سے متاثر ہو رہی ہے اور بہت سے ایسے دیکھیں جو اسکول گئے لیکن اسکول کا پڑھاوہ ان کے کسی کام نہیں آیا وہ کسی اور فیلڈ کو انہوں نے اختیار کیا ہمارے اپنے رشیدار ہیں اسکول گئے ایڈوکیشن حاصل کی لیکن لگے کس میں کاروبار میں وہ اسکول کا پڑھاوہ ان کے کام نہیں آیا آپ کہہ سکتے ہیں وہ بزنس میں جو گئے تو انہوں نے اسکول میں کچھ کیلکولیشن سیکھی تو ہوگی ایسا نہیں ہے ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھیں ایک دن بھی اسکول نہیں گئے کیلکولیشن ان کو ساری آتی ہے بزنس کر کر کے وہ انگلیش بھی سیکھ گئے انگریزوں میں اٹھ بیٹھ کے اور ان کو کیلکولیشن بھی آ گئی ہے تو آپ کو میں اسکول جانے سے منع نہیں کر رہا اسکول کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا آپ کی جیب میں پیسے ہیں جتنے ہیں اس حساب سے آپ بچے کو ایڈوکیشن دیں نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں میرے لیے اسکول پڑھانا اپنے بچے کو ضروری ہے ہی نہیں کیونکہ ضروری خرچوں نے اللہ کا جب وعدہ کیا جب نہیں دے رہے یہ ضروری نہیں ہے تو کچھ چیزیں ہم نے بلا وجہ دماغ پر مسلط کر کے ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں پریشان ہوتے ہیں لوگ یار اتنے سکول اتنے ہزار اس کی کنونس کی پیسے اتنے ہزار اس کے پیسے چھوڑو دماغ سے نکال دو یہ چیزیں تو اولاد روکنا اس نیت سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے جتنے بچے اللہ دے رہا ہے وسائل دے رہا ہے اللہ تعالی اس حساب سے اپنے وسائل کو دیکھ کر آپ ان کو ایڈوکیشن بھی دیں سب سے پہلے تو کھانے پر فوکس کریں صحت مند آدمی جو انپڑ ہو اس جاہل سے اچھا ہے جو بیمار ہو سمجھ رہے ہیں نا جو آدمی بیمار ہے سوری جو بیمار ایڈوکیٹڈ ہے اس سے وہ جاہل اچھا ہے جس کی صحت کیا ہے بولو بھائی وہ صحت مند جہالت کے باوجود زیادہ کام کر سکتا ہے تو پہلے فوکس کس کو کرنا چاہیے صحت کو بچوں کو کھلانے کو فوکس کریں جتنی آمدہ ہیں پہلے کھلائیں جب مسٹنڈا بن جائے کھا کھا گے پھر بولیں آپ پڑھویں لیا کر بھائی تو بیٹھ گئے پھر پڑھائی میں لگائیں اور پڑھ لیں اچھی بات ہے نہیں پڑھیں نہ پڑھنے کی دو بجائیں ایک یہ کہ آپ کے پاس اسکول کی پیسے نہیں ہے ایک بجائے کہ اس کا دلیل لگتا پڑھائی میں بہت سے میں جانتا ہوں کروڑپتی لوگ ہیں اسکول پڑھا رہے ہیں بچہ پڑھی نہیں رہا ٹینشن میں آتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ کے نہیں دے رہا میں کہتا ہوں بلکل ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ کوئی بڑا آدمی بنے گا انشاءاللہ کیونکہ میں نے بڑے بڑے انپڑھ لوگوں کو بہت اونچے مقامات تیہ کرتے ہوئے اپنے رشداروں میں دیکھا ہے میں نے اپنے رشداروں میں دیکھا ہے پڑھے لکھے وہ پیچھے رہ گئے انپڑ انپڑ کو کیا گیا وہ کمپیٹر پہ آگے بیٹھ بڑھے گئے نیٹ کا چیتہ بن گیا وہ ایسے سے سوفیر بنا رہے ہیں کہیں سے اس نے نہیں پڑھا اس کو باہر کی کمپنیاں آفر کرنی ہے یہ سوفیر بنا کے دے دو اس کیتنے پیسے لے لو تو فن کی ویلیو ہوتی ہے سمجھنے ہر چیز ایڈوکیشن نہیں ہوتی تو پھر بھی میں بتاؤں پڑھیں لکھیں اچھے آدمی بنیں لیکن جتنے وسائل اللہ نے دیا اس کے حساب سے نہیں ہے تو بولو ٹینشن لینے کا نہیں ہے جو دل لگ رہا ہے پڑھنے میں تو پڑھے دل نہیں لگ رہا پڑھنے میں تو ٹینشن نہ لے کچھ اور کام کرے گو تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں بھائی بڑھائی میں دل لگ رہا ہے تو پڑھو نہیں لگ رہا تو زبردستی نہ لو کچھ اور کام کرو ہر آدمی کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا بہت سارے لوگ دوسرے کام بھی کریں گے تو آپ دوسرا کام کر لو لیکن آج والدین کو دیکھو بس زبردستی بچے کو سر پہ مسلط ہیں پڑھ پڑھ خودکشیاں ہو رہی ہیں بھائی تو وجہ کیا ہے کہ ایک غلط چیز دماغ میں بٹھا لیے میڈیا نے بھی ایڈوکیشن ہر ایک کے لیے ضروری یقیناً ایڈوکیشن ضروری ہے مگر کون سی ایڈوکیشن ایڈوکیشن تو ضروری ہے مگر ایڈوکیشن جو ضروری ایڈوکیشن ہے اس میں ہر قسم کی ایڈوکیشن اسکول سے نہیں ملتی محول سے مل جاتی ہے ایک کاروباری آدمی کے لیے کاروبار کی ایڈوکیشن ضروری ہے اور وہ تجربے سے اس کو زیادہ حاصل ہوتی ہے ایم بی اے کرنے سے یہ آئی بی اے یونیورسٹی میں پڑھنے سے آسل نہیں ہوتی میں نے آئی بی اے یونیورسٹی میں تجارت پر بیان کیا تھا میں نے کہا ایک بات کان کھول کے سن لو ان سٹڈنٹ سے میں نے کہا تھا کہ جو بزنس پڑھتا ہے وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے یہ ذہن میں رکھنا وہ کسی بزنسمن کے پاس جوب تو کر لے گا بزنس نہیں کرے گا بزنس کرنے والے اکثر میں نے انپڑھ دیکھے ہیں پٹھانوں میں بزنس بہت ہے نا ایجوکیشن کا ان میں اتنا زیادہ ریشو نہیں ہے جاپان میں شورو میں پٹھانوں کے آپ کوئٹہ کے مرسل ملنے کے لیے آتے ہیں بہت سارے کوئٹہ سے پٹھان پشاور سے پٹھان ترکی میں ایک پٹھان سے میں ملا میں نے کہا کیا کاروبار ہے کہہ رہے ہیں وہ قیمتی پتھر ہے نا وہ یہاں بیشتا ہوں میں وہ کروپتی آدمی ہے میں نے کہا ایجوکیشن کہہ رہا ہے اسکول کیا ہوتا ہے بھائی اسکول کیا ہوتا ہے اچھا وہ جو مفصوبہ بچے بیک لٹکا کے جاتے ہیں کہہ رہے ہیں الحمدللہ وہ ہم نے نہیں پڑھا اگر پڑھ رہے ہوتے اب تک وہ پتلون پہن کے کسی آفس میں جا رہے ہوتے ترکی میں گھوم رہے ہوتے اور وہ بزنس کرتے ہوئے تو اس کے پاس کہنے کو تو ایجوکیشن نہیں ہے لیکن بزنس کی ایجوکیشن اس کے پاس ہے جو اس نے تجربے سے ایدھر ایک کبھاڑا والا ہے آپ کو ملاوں میں روز کی اس کی میرا خیال ہے ڈیڑھ دو لاکھ روپے تو کہیں بھی نہیں ہے یہ تو وہ ہے جو اس نے مجھے بتائی ورنہ پوری آمدن بتاتا کون ہے چالیس چالیس پچاس پچاس لاکھ کی گاڑییں لے کے گھوم رہا ہوتے ہیں انگلیش بھی گول لیتا ہے چیک کتنے ہیں اس کے پاس آپ اس کو دیکھیں آپ کہوں گے کہیں سے پڑا لکھا لگتا ہی نہیں ہے اکاؤنٹ اتنے کھول گے رکھے ہیں اس نے جب آپ اس سے پیسے لنے جائیں گے یار بینگل حبیب کا چیک دے دوں میزان بینک کا چاہیے کون سا آپ کو کون سا اچھا لگے گا تو کیا ہے تجربہ لوہے کو بیچنا شروع کیا اور بیشتے بیشتے سٹیل میل سے مال اٹھانا اور پتہ نہیں دنیا بھر میں دوبائی میں گیا ایک تاجر سے میری ملاقات تو انڈیا کے تھے وہ عرب پتی تاجری کروڑ پتی تو ہوں گے عرب پتی نہ بھی ہوں یہودیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ڈائیوانڈ کا بزنس کر رہے ہیں میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں میں تو اسکول سے بھاگتا تھا بھائی اسکول کبھی تمیز سے میں نے میں نہیں پڑا کہہ رہے ہیں میں اسکول سے بھاگتا جیب خرچی ملتی تھی کچھ خرید کل اس سے بیچ دیتا تھا میں ابھی بھی میرے رابطے میں ایک دن میں نے ان کے فضائل بیان کے ان کا فون آیا کہہ رہے ہیں آپ نے تو پورا میرا کچھا چھٹا کھول دیا میں نے کہا کسی کو کیا پتا اور پتا ہوگا تو آپ کی تعریف کرے گا دیکھو کتنا ذہین آدمی ہے تو انہوں نے کیا کیا اسکول سے بھاگ رہا ہے شروع کر دے کہیں آپ لوگ میں بتا رہا ہوں کہ اگر پڑھائی کے پیسے ہیں پڑھیں نہیں ہیں تو ٹینشن نہ لیں یہ میرا حدف اصل میں یہ سمجھانا ہے ٹینشن فری زندگی گزارو اصل مقصد یہ کسی ایک چیز پر کامیابی موقوف نہیں ہے کہ یہی یہ جو ہے نا جس طرح سے یہ بڑا آدمی بنے ہیں تو میں نے بھی اسی طریقے سے بننا ہے ایسا نہیں ہوتا بھائی کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی طریقے سے بنتا ہے تو وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو بھاگ جاتا تھا اسکول سے گھر میں کبھی جیب خرشی ملی اببہ سے پچاس رفعہ مل گئے تو کہتے ہیں میں نے افسوری سے بزنس مائنڈ تھا جا کے کچھ خریدا اور کسی کو پہنا دیا پہنانے کا مطلب میں نہیں تھوڑا مہنگا کر کے بیش دیا ہماری کراچی کی ٹرم میں پہنانا کہتے ہیں اس کو ہوتے 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 اللہ نے بڑا تجربہ دے دیا تجربے میں یہ بھی کہ کئی دفعہ لوگ پیسے لے کے بھاگ گئے جتنا کمایا تھا سارا ڈوب گیا زیرو پہ آکے کھڑے ہو گئے لیکن ایکسپیرینس بڑھتا جا رہا ہے دوبائی آ گئے بینک میں جوب اببہ نے لگا دی کہہ رہے ہم بینک میں بھی کچھ نہیں کرتے تھے کام سے بھیجا جاتا تھا دوبائی کی مارکیٹوں میں تو وہاں دیکھتے تھے تاجر کر کے آ رہے ہیں مارکیٹوں میں چل کے آ رہے ہیں کچھ دنوں میں بینک والوں نے چھٹی کر دی نکلوے یہاں سے چھیکھے نا تو اچھا کیا چھٹی کی ورنہ وہیں کیا کرتے رہتے وہ مکھن اور گریس کا بہترین بزنس ہوتا اب آپ خود سمجھ لیں مکھن لگاتے رہتے نا بیٹھ کے تو پھر بے آر و بددگار ہو گئے پھر بلاخر دماغ چلاتے 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 اود کا بزنس پھر ڈائیوینڈ کا بزنس اللہ نے ایسا یعنی یہ ایک دم سے نہیں آ گئے کہ آپ کہیں گے کل سے میں بھی کیا کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جو والدین نے اپنے دماغ میں ایک چیز مسلط کر لی ہے نا کہ اسکول کی فیسے ہیں نہیں اب زکاةیں مانگ رہے ہیں لوگوں سے بچوں کو پڑھانا ہے پڑھانا ہے اور نہیں پڑھ رہا تو ٹینشن میں جا رہے ہیں ہائے میرا بچہ تو کسی کام کا نہیں بھائی ٹینشن نہ لو اللہ نے کام کا بنانا ہوا تو انپڑھ ہو کے بہت آگے نکل جائے گا صدر مملکت بن جائے گا پاکستان میں تو یہ آپشن بھی ہے کہ آپ صدر بھی بن سکتے ہیں وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں آپ پی ایش جی نہیں ہیں لیکن آپ پی ایش جی ڈاکٹر بن سکتے ہیں یہ تو خاص طور پر پاکستان والوں کے لیے سہولت ہے کتنے ڈاکٹرز ہیں جن کی سیٹیفیکیٹ ہی نہیں آپ مفتی بن سکتے ہیں مفتی سے بڑا تو میرا خیال ہے کوئی حدہ نہیں ہوتا نا پیغمبروں کے وارث آپ انجینئر ہو کے مفتی بن سکتے ہیں یعنی اتنی بڑی سہولت پاکستان میں جب آپ کے پاس ہے تو اور کیا چاہیے بھائی کہ آپ نے بقاعدہ علم حاصل نہیں کیا تو آپ انجینئر ہو کے بھی مفتی بن سکتے ہیں آپ ڈاکٹر ہو کے مفسر قرآن بن سکتے ہیں میری اس سے مراد ڈاکٹر اسرار احمد نہیں ہے وہ تو علماء سے انہوں نے سیکھا بقاعدہ اور وہ بار بار کہتے تھے میں عالم نہیں ہوں تو انہوں نے علماء ہی کی تفسیروں کو آگے کیا کیا ہے ڈلیور کیا ہے تو ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا لیکن آج بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں محقق ہیں صحیح ہے نا حالانکہ وہ محقق نہیں ہوتے تو آپ جو ہے نا پاکستان میں کوئی سیٹفیکیٹ نہیں ہے تو آپ کلینک کھول سکتے ہیں آپ لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں آپ کے پاس حکمت کا ڈگری نہیں ہے آپ حکیم بہتری سب سے بہترین حکیم وہ ہے جس کو حکمت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے لہٰذا وہ بہت بڑی بڑی بیٹھ کے چھوڑے گا اس لئے اس کی دکان کیا چلے گی زیادہ جو سمجھدار حکیم ہوتے ہیں وہ لمبی لمبی چھوڑتے نہیں ہیں تو ان کے پاس رشی نہیں ہوتا جو آپ یوٹیپ پہ دیکھ لیں میرے پاس فون آتے ہیں پتہ ہے میں حکیم نہیں ہوں لیکن میرا یوٹیپ پہ حکمت کا بڑا زبردست چینل چل رہا ہے مجھے گناہ تو نہیں ملے گا میں کہتا ہوں اب بھائی جب تو حکیم نہیں ہے ٹیمارٹر کے فضائل اور قدو کے فضائل کچھ فضائل نیٹ سے اتارے گوگل سے پوچھے کچھ اپنی طرف سے ڈال کے مارکیٹ میں چلا دیئے تو چل رہا ہے آج کل تو جب یہ سب کچھ پاکستان میں چل رہا ہے تو بھائی پھر تعلیم ہمیں تو خاص طور پر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ہلکے رہا کریں بچہ پڑھ لکھ لے اچھی بات ہے نہیں دل لگ رہا کوئی بات نہیں بیٹا جس کام میں دل لگ رہا ہے وہ بتا دے ہاں یہ ہے کہ غلط کاموں میں چرس پینے میں دل کر رہا ہے تو آپ کچھ چرس پلا دیں تو اللہ کا شکر ہے میں اس معاملے میں اپنے بچوں کی ٹینشن بلکل نہیں لیتا میرے اللہ کے شکر ہے بہت بچے تو بھائی پڑھ لو بچوں کو بتاتا ہوں بیٹا پڑھو یہاں اچھا نہیں تھا ایک سکول تھا وہاں میوزک سکھایا جاتا تھا بچینوں کو وہ پہنایا جاتا تھا اسکاف تو ہم نے کہا ایسے سکول میں بچوں کو نہیں داخل کریں گے اسکٹ پہناتا سوری اسکٹ پہنیا جاتا تھا تو ہم نے کہا ایسے سکولوں میں بچینوں کو نہیں ہم ایڈمیشن دلا سکتے پہلے انسان بناو بعد میں ایڈیوکیشن ہے تو لوگوں نے کہا آپ کے بچے تو انپڑھ رہے جائیں گے میں نے کہا نہیں بھائی ہم جتنا ہم خود پڑھا سکے ان کو پڑھائیں گے ایڈوکیشن ہے نا تو وہ تو گھر میں بھی بہوچ جاتی ہے اللہ کا فضل ہے کہ اسلامی اسکول مل گیا ہمیں تو ہم نے وہاں ایڈمیشن کرا دیا بچوں کا تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم نے زیادہ ٹینشن نہیں لی انسان بنانے کو زیادہ فوکس کرے بچہ اگر بڑوں سے تمیز سے بات نہیں کرتا پھر آپ اس کو تمیز سکھائیں بیٹا ایڈوکیشن امتحان میں نمبر اچھے آئے نہ آئے اببہ سے تمیز سے بات کرنی ہے امہ سے بولو بھائی تمیز سے بات کرنی ہے یہ تمہارا بڑا بھائی ہے اس کو بھائی جن کہنا ہے نام نہیں لینا آپ نے یہ بڑا ہے یہ بڑی بہنیں اس کو آپ ہی کہنا ہے نام سے بولو بھائی نہیں پکارنی ہے نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے صحیح ہے نا تمیز آداب تمیز تمیز سیکھ جائے بڑے کا حترام سیکھ جائے بس انسان کا بچہ خود بخود انشاءاللہ وہ بن جائے گا تو اس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے ان کے دل میں اللہ کا خوف بٹھائیں جنت جہنم بار بار ان کو سمجھائیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ بھائی اللہ کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے پھر پڑھ لکھ لیں تو اور اچھی بات ہے نہیں پڑھیں تو بھی اچھی بات ہے کہاں سے کہاں بات چلی گئی لیکن آج کل لوگوں نے اس کو مسلط بہت کیا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے سردار آ جاتے لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تَتْرُودِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اپنے رب کی رضا کے حصول کی کوشش میں ہیں صرف غریب ہونے کی بیس پہ آپ ان کو اپنی مجلس سے نہیں نکال سکتے یہ بات بھی ہمارے پیغمبر کے سچے ہونے کی دلیل ہے ورنہ انسان میں لالچ آ جاتی ہے یار چھوڑو غریبوں کو اور علماء نے اس سے دلال کیا ہے کہ جس دعوت میں غریبوں کی کسرت نہ ہو اس دعوت کے بارے میں اس کا امکان ہے کہ یہ دعوت صحیح نہچ پہ نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ حق کی طرف آنے میں غریب پہل کرتے ہیں دولت انسان کو عیاش بناتی دولت مند بھی آتے ہیں لیکن میجورٹی ہر دعوت میں غریبوں کی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ تبلیغی جماعت میں دیکھ لو کوئی فرق ہے امیر غریب کا بہت بڑا کوئی بھی آ رہا ہے نا کتنی بھی بڑے سے بڑی شخصیت آ رہی بھائی زیاؤلک جاتا تھا نا وہیں بیٹھ جاتا تھا صحیح ہے نا انہوں نے کہا بھائی دین کی دعوت ہے سب برابر سنے امام مالک کے ہاں بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس نے کہا میرے بیٹے کے لیے الگ سے محفیل ہونی چاہی انہوں نے فرمایا یہاں انسان کے بچے بن کے یہاں آپ کا شہزادہ بھی جو ہے نا ادھر ہی آکے بیٹھے گا جہاں دوسرے بچے بیٹھے ہیں علم دین تمیز سے حاصل کرنا کرو ورنہ پتلی گلی سے نکلو تو فیرون بنانے کی اجازت تھوڑی ہمیں تو پہلے اس کا بڑا خیال کیا جاتا تھا آج کل یہ تمیز اور عدب مارکیٹ سے شاٹ ہو گیا امیروں کے لیے الگ اصول ہیں غریبوں کے لیے الگ اصول ہیں میں بڑی باتیں تو نہیں کرنی چاہیئے لیکن میں آپ کو بتاؤں میں جتنا غریب آدمی سے ڈرتا ہوں میرے پاس کوئی امیر آدمی آجائے نا ٹائم لینے کے لیے تو اس کو بھگاتے ہوئے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کوئی غریب آجائے نا پھڑے پرانے کپڑے والا اس کو بھگاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو اس لیے بھگا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے تو بساوقات اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے ٹائم دینا پڑ جاتا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بولے کہ دیکھو یہ بچارہ شگل سے مخنچو ٹائپ کا لگ رہا ہے اور کپڑے پھٹے ہوئے لگ رہے ہیں تو اس سے پھر تمیز سے بات کرنی پڑتی ہے تو بعض دفعہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ انسان کو ڈرنا چاہیے کسی محتاج کو جو آپ دھتکار ہیں تو سو دفعہ سوچیں کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آجائے آگے اللہ نے فرمایا جب یہ غریب لوگ آپ کی محفل میں آئے کر رہے ہیں غریب صحابہ جو ایمان رکھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کو اپنی مجلس سے نکالنا نہیں ہے بلکہ ان کی اور حوصلہ اوضائی کرنی ہے اور کہنا ہے کہ اللہ کی نظر میں تمہاری ویلیو ان مالداروں سے زیادہ ہے یہ بتا کہ ان کو اور اپریشیٹ کرنا ہے اور ان کو کہنا ہے سلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتی ہو قطبہ ربکم علی نفسی الرحمہ رب نے اپنے نفس پر تمہارے لیے رحمت کو واجب کر لیا ہے کیسے کہ تم میں سے اگر کسی سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تم بچنا چاہتے ہو نبی کے محفل میں اس لئے تو آتے ہو کہ اصلاح ہو جائے اگر کبھی تم سے کوئی قطاہی ہو جائے ثم مطاب منبادی پھر توبہ کر لینا اور اصلاح کر لینا فَإِنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ معاف کر دے گا غفور رحیم تمہارے لیے اللہ نے خاص پیکج نکالا ہوا ہے تو نہ صرف یہ کہ تمہیں مجلس سے نکالا جائے گا بلکہ تمہیں بتایا جائے گا اس محفل کی برکت یہ ہے کہ تم چونکہ دین پہ آنا چاہتے ہو لہذا اگر کبھی قطاہی ہو بھی جائے تو توبہ کر لینا اللہ تمہیں جلدی معاف کرے گا اور وہ چونکہ متکبر ہیں ان کمبختوں سے قطاہی ہوتی ہے تو مانتے نہیں ہیں بڑا آدمی کام مانتا ہے اپنی غلطی کو وہ ڈڑ جاتا ہے تو یہ بھی اللہ نے اس آیت میں تسلی دیئے عبراہیم علیہ السلام کا دلچس مقالمہ ہے وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی وقت بہت زیادہ ہو گیا اللہ نے اس پارے کے آخر میں اپنی قدرت کے دلائل بہت دیئے فرمایا وہ رزات ہے فالق الحب جو ایتیس ہیں نا اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے بڑے دلائل ہیں فرمایا دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخ بناتا ہے گھٹلی میں ایسے سوفیر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے یہ جو ایتیس کہتے ہیں نا یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہے وہ پوری کائنات تدور کی بات ایک خربوزے کا بیج اتفاق سے وجود میں نہیں آسکتا اس میں ایسا پیچیدہ سوفیر ہے کہ آپ اسے زمین میں ڈالیں پانی دیں ایک پودہ نکل آئے گا پھر اس پودے میں ایسی خود بخود ہو رہے ہیں عجیب سی بات نہیں ہے پھر اس میں باریک باریک تارے نکلنا شروع جائیں گی وہ جگہ تلاش کریں گی اوپر شڑنے کی کوئی جگہ ملے ہمیں پھر جہاں سے جگہ ملے گی حالہ کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے سوچنے کے لئے کیسی کونپلیں نکل نکل کے اوپر پھیل رہی ہوتی ہیں پھیل رہی ہوتی ہیں اور ہوتے ہوتے پھر اس کے اندر دوبارہ پھول پیدا پھر وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں تتلیاں اور پرندے ان پھول پہ جا کے بیٹھتے ہیں مکھیاں اور پھر نرمادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے پھر اس سے پھل پیدا ہوتا ہے پھر وہ پھل بڑا ہوتا ہے پھر جب اس پھل کو آپ کاٹتے ہیں اس میں وہی بیچ سیکڑو دوبارہ یہ جو سائیکل چل رہا ہے نا دیکھو سائیکل میں کیا ہوتا ہے آپ پیڑل جب مارتے ہیں تو پیچھے سے گراری گھومتی ہے وہ گراری کیا کرتی ہے وہ چین کو گھوماتی ہے چین اگلی والی گراری کو گھوماتی ہے اگلی والی گراری کا تعلق ہوتا ہے پئیے سے وہ پئیے کو گھوماتی ہے پھر پئیہ جب گھومتا ہے تو آگے چلتا ہے پھر پئیے گھومنے سے پھر چین گھومتی ہے پھر چین گھومنے سے پھر پھر یہ سارا سائیکل کو سائیکل کیوں کہتے ہیں تو ایک سائیکل کبھی کسی ایتھییس نے دعویٰ کیا کہ ایک سائیکل خود سے وجود میں آئی ہے اور اس میں گراریاں ایسے خود بخود فٹ ہو گئی ہیں نہیں آرہی سمجھ میں ارے کوئی ایک گراری کسی ایتھییس کے پاس لے کر جاؤ لوہے کی بولا یار کروڑوں سال میں بھی یہ دو اس طرح سے فٹ کر دو خود بخود کر دو بیٹھ کے نا بھر چھوم انتر کرو کہ اس میں ایک چین آکے فٹ ہو جائے کہ جب ہم پیڈل گھومائیں تو پیڈل گھومنے سے ایک گراری گھومیں اور اس سے چین گھومیں اور چین سے پچھلی گراری اور پھر پچھلا پائیا ایسی مشین کروڑوں سال میں کوئی ایک اب تک خود سے اجاد ہو گئی ہو تو یار ذرا دکھانا وہ کہہ گا نہ ایسا ہوا ہے اور عربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہوگا اب مجھے بتاؤ سائیکل کی مشین زیادہ پیچیدہ ہے یا خربوزے کے بیج میں جو انسٹالیشن ہوئی ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہے نہیں آری بات کیونکہ یہ جو انسٹالیشن ہوئی ہے نا کروڑوں سال سے خربوزے کے بیج خربوزے پیدا کر کے پھر دوبارہ اس میں کروڑوں بیج نکل آتے ہیں اور پھر اس ہر بیج میں یہ طاقت ہوتی ہے ہزاروں سال سے لاکھوں سال سے پروسیز ہو رہا ہے ختم ہونے کا نام بولو نا بھائی نہیں لیا انسان میں دیکھ لو نا روٹی کھاتے ہیں منی کے قطرے بنتے ہیں پھر اس میں کیا ہوتا ہے اس سے انسان بنتا ہے پھر انسان بڑا ہوتا ہے پھر اس میں وہی اسپم پیدا ہوتے ہیں اور ہر میں انسان پیدا کرنے کی صلاحیت یہ ایک روبوٹ سے لاکھوں روبوٹ چلتے پھرتے روبوٹ پیدا ہو رہے ہیں تو آج تک اتفاق سے جو جاپان کا روبوٹ ہے نا جو انسان جیسا پیچیدہ نہیں ہے یہ وجود میں نہیں آیا تو ایک چلتا پھرتا روبوٹ جس میں نسل بڑھانے کی صلاحیت بولنے کی سننے کی چکھنے کی دیکھنے کی اور کھانے کی خدا کی قسم یہ خود سے نہیں ہو سکتا ایتھیس ایک بہت بڑی غلط فہمی کرتے ہیں کہتے ہیں یار جنز پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے بھئی اگر اس کائنات کو اللہ نے بنایا انسان کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا تو اس کو کہا جائے گا اللہ کی جو ذات ہے وہ ہماری اقل سے ماورائے وہ ہمیشہ سے آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمیشہ سے کیونکہ اللہ آپ کی سمجھ سے کیا ہے بالتر آپ اگر اللہ کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا اب یہ عجیب ہماقت ہے کہ اللہ کو ہمیشہ سے ماننا تو بے اقلی ہے اس لئے ہم نہیں مانتے اور جو اس کائنات جس کی اعصاف کو ہم جانتے ہیں اس کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہیں جو اس سے بڑی بیکھ لی ہے نہیں آری بات اسے کہتے ہیں بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آکے کیا ہو گیا کھڑا ہو گیا ایتھییس کہتے ہیں ہم اقل کو استعمال کر کے کہتے ہیں خدا ہمیشہ سے کیسے ہے بھائی تو عجیب اقل استعمال کر رہے ہو کہ خدا جو ماورال اقل ہے وہ ہمیشہ سے ہونا سمجھ میں نہیں آرہا اور کائنات جو ہماری اقل میں آتی ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کی کنڈیشن چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو یہ پنکھا اگر رکا ہوا ہے نا تو ہلے گا نہیں جب تک ہلانے والی کوئی چیز نہ ہو تو اس میں تو کنڈیشن چینج نہیں ہو رہی یہ خود کیسے خود سے خود بخود وجود میں آگئی بھائی یہ پنکھا ہے نا رکا ہوا ہے جو کراچی میں اکثر رکے ہوئی ملتے ہیں اب تھوڑا سا حالات اچھے ہو گئے تو ہم کیسے والوں کو بددعائیں کیوں دیتے ہیں ہلا نہیں رہے نا کیا خیال ہے ہم نیچر کو کیوں بددعائیں نہیں دے دیتے کہ پنکھا اتفاق سے اس کو ہل جانا چاہیے بھائی ہلانے والا جب تک کوئی نہیں ہوگا یہ عربوں سال تک اچھی طرح لٹکا رہے گا تو ان مادی چیزوں کی یہ صلاحیت ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہوتے جب تک کوئی چینج کرنے والا نہیں ہے تو پیدا کیسے ہو سکتے ہیں ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ پنکھے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود سے ہل جائے لیکن اتنی ہے کہ وہ پیدا ہو جائے خود سے تو آپ کہیں گے ہل سکتا نہیں ہے پیدا خود سے ہو سکتا ہے تو یہ کائنات خود سے کیسے پیدا ہو گئی یا تو اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا یا بنانے والے کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا تیسرا آپشن آپ کے پاس بولو بھائی نہیں ہے ہے تو آپ بتاؤ نہ دو اور دو چار کی طرح ایتھیس کو آپ جواب دے سکتے ہیں یا تو اس کائنات کو ہمیشہ سے مانو یا اللہ کو اب دونوں میں کون سی چیز کو ماننا عقل کے زیادہ قریب ہے بھئی اللہ کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے ماں وراہو لکھلے وہ ہو سکتا ہے ہمیشہ سے اس کائنات کو ہم مانتے ہیں بھئی یہ تو کنڈیشن چینج نہیں ہوتی اس کی اس کی کوئی کنڈیشن ہمیشہ سے نہیں ہے تو یہ خود ہمیشہ سے کہاں سے ہو گئی اور خود کیسے اس نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا جب تھی نہیں تو پیدا کہاں سے کرے گی تب ہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم خود سے پیدا ہوئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے خود سے پیدا ہو گئے یا خود اپنے آپ کو بنایا ہے جب پیدا ہی نہیں تھے تو ہم اپنے آپ کو بنا کیسے ایک چیز ہے ہی نہیں کائنات تھی نہیں تو اپنے آپ کو بنا کیسے رہی تھی آپ کہتے ہیں انرجی سے بنی تو انرجی بھی تو کسی نے پیدا کی ہوگی نا کیا خیال ہے بھائی وہ کہاں سے آگئی تو ماننا پڑے گا کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے یا تو اللہ ہے یا یہ مادہ ہے نہیں آری بات تو اس مادی چیز کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے ایتھیس تیار ہے اتنی بے اقلی کی بات اور اللہ کو ہمیشہ سے مانتے ہوئے اس کو موت آتی ہے کیوں نہیں مانتے اللہ ان کی عقل بھی کہتی ہے لیکن مانیں گے نا تو پھر آگے بہت ساری چیزیں ماننی پڑے گی وہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے یاشی کے دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں یار اللہ ہی کو ڈشنری سے نکال دو کیونکہ اللہ کو مانا پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے پیدا کر کے چھوڑا یا کسی محصد کے لیے بنایا پھر مذہب درمیان میں لازمی آئے گا اور مذہب کو یہ اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں نکال لائے ایتھیس وہ بھرم مارے گا آپ کے اوپر میں نے ایتھیس جو لوگ ہیں ان کی تقریریں سنی ہیں وہ بائیلوجی کی مشکل مشکل ایکویشن پیش کرنا شروع کر دیں گے آپ کے سامنے ایکچولی وہ ڈاروین کا یہ نظریہ تھا پھر ایکچولی وہ کروڑوں سال پہلے یہ چیز وجود میں آئی پھر سیل ایسی باتیں جو آپ نے پڑی نہیں ہے انسان نے جو باتیں پڑی نہیں ہوتی نہ وہ چیزیں سن کے ویسے ہی متاثر ہو جیسے کوئی انگلیش نہیں آتی نا وہ انگلیش میں تقریر سن کے ویسے ہی متاثر ہو جائے گا یار کوئی بہت پڑا لکھا آدمی ہے یقیناً صحیح بات کہہ رہا ہے یہ اردو میں کریں گے تو آپ یہ غلط اور پنجابی میں کریں گے سو فیصد درست بات ہوگی تو جو اردو میں بولنے والا ہے وہ کہے گا یار یہ تو بات ہی غلط کر رہا ہے یہ انسان کی فطرت ہے حقیقت بتا رہا ہوں جتنی زبان کا حجم بڑا ہوتا ہے نا اس کے بولنے کی ویلیو اتنی بڑھ جا غلط بات انگلیش میں کرو لوگ مان لیں گے تو بات کیا ہے کہ میڈیکل سائنس کی کچھ ٹرم انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں استلاحات یاد کی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ سائنس دانوں کی تھیوریز یاد کی ہوئی ہوتی ہیں ان تھیوریز میں آپ کو الجھا کے بھرم دینے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں بہت پڑے لکھیں ان کی بڑی زبردہ ریسرچ ایس کائنات کے بارے میں اوہ بھائی تو سیدھا سیدھا انسان کے بچوں کی طرح یہ بتا کہ یہ خود سے بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی یہ ہمیشہ سے ہے یا بعد میں پیدا ہوئی ہے بعد میں جب تھی نہیں تو خود سے پیدا کیسے ہوگئی اس سوال کا جواب دو بس اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے گھومانے کی یہ گھوماتے ہیں جیسے میرا ایک مناظرہ ہوا تھا نا منکرین حدیث سے وہ بہت گھمارا تھا بات کو بخاری کی حدیث نمبر یہ حدیث نمبر یوں حدیث نمبر فلان اس سے عوام بھرم میں آتی ہے یار بڑی ریسرچ ہے میں نے کہا بھائی مجھے تم یہ بتاؤ اگر حدیث غلط ہے یہ کتابیں غلط ہیں رکھ دو ایک طرف تو قرآن نے جو کہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کہ نبی قرآن سکھائیں گے تو نبی کا سکھایا وہ گیا کہاں یہ بتاؤ خلیب نہیں آری بات میں نے کہا قرآن کی آیت ہے نا اس کو تو آپ قرآن کو تو آپ مانتے ہو کہتا ہے ہاں قرآن کو مانتا ہوں میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن تمہیں نبی سکھائیں گے نبی ڈیفائن کریں گے کہیں ڈیفائن کا لفظ ہے کہیں سکھانے کا لفظ ہے تو نبی نے جو سکھایا وہ گیا کہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی قرآن ہے جو نبی ہے میں نے کہا جب کوئی لاو بتایا جاتا ہے تو ٹیچر اس کو ڈیفائن کرتا ہے اپنے الفاظ میں آپ نے کہا نیوٹن کا یہ لاو ہے جو چیز متحرک ہے ہمیشہ متحرک رہے گی جو رکی بھی ہمیشہ رکی رہے گی تو سر آپ اس کو ڈیفائن کریں سر نے یوں ڈیفائن کیا جو متحرک ہے میں نے کہا کوئی کسٹ آپ کے پاس ہو کوئی نبی کی اپنی تحریر ہو کیونکہ اگر آپ میں نے کہا نبی کا سکھایا ہوا نہیں ہے کہیں بھی تو اس کا مطلب قرآن کو پھر اب سیکھنا ممکن ہے نہیں کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں نبی کی ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری ہے نبی سکھائیں گے میں نے کہا اس کا جواب دو ادھر ادھر فضول قسم کی بکراتیاں اور افلاتونیاں جھاڑنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے ریڑ گھنٹے میں وہ نہیں جواب میں نے کہا مان لیتا ہو بخاری غلط ہے مان لیتا ہو مسلم غلط ہے آپ پھر صحیح تو پیش کرو نا یا پھر آپ کو میں قرآن کو بھی نہیں مانتا قرآن کو مان رہے اور قرآن کہہ رہے ہیں نبی سکھائیں گے اور نبی کے سکھانے کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب قرآن اور ایک طرف قرآن کہہ رہے ہیں میں حفاظت کا وعدہ بھی کیا کہ ہمیشہ محفوظ رہوں گا اس کا مطلب کچھ ہے جو نبی نے سکھایا جو یہ نہیں ہے تو پھر صحیح والا بتا دو میں ادھر آ جاؤں گا نہ وہ والا بتا رہے ہو نہ اس پر عمل کرنے دے رہے ہو تو تمہارا مقصد فساد بچانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھو آپ کی بچی بڑی ہو گئی ایک اچھا سا رشتہ آیا آپ کے لیے مہلے والوں نے کہا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے دوسرا آیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تیسرا آیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے کہا یا تو خود بتا دے کوئی اچھا یا پھر جہاں کر رہے ہو شرافت سے پھر ایسا ہی ہے نا میں نے اپنا بھی ایک واقعہ بتایا تھا کہ میں فرینڈس کرکٹ کلپ میں تھا ہماری ٹیم تھی نا بچوں کی بڑھ نام دیکھو ایسا اتنے جیسے کوئی بہت بڑی بینلخوامی ٹیم ہو تو میں نے اپنے جو ہے نا کیپٹن سے کہا کہ یار یہ نام ٹھیک نہیں انہوں نے کہا پھر ٹھیک نام کیا ہے میں نے کہا وہ تو ابھی نہیں پتا تو انہوں نے کہا یا تو کوئی اچھا نام بتا دو ورنہ جو چل رہا ہے نا اس میں اسی کو چلنے دو یہ حقیقت ہے نا آپ کہتے ہیں یہ آپ نے اپنے بچے کا نام جو رکھا ہے اچھا نہیں ہے تو اگل آپ پوچھے گا پھر کیا نام رکھوں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیا رکھیں تو کوئی آلٹرنیٹ پیش کریں آپ قرآن کہہ رہا ہے نبی سکھائیں گے قرآن تو نبی کا سکھائے گا یہ غلط ہے تو صحیح والا بتا دو نا کہاں ہیں صحیح والا بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو اس کا مطلب یہی صحیح ہے کیونکہ اللہ قرآن کو ضائع نہیں کرے گا تو جب ضائع نہیں کرے گا تو حدیث کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا کیونکہ حدیث قرآن ہی کی تشریح ہے تو تشریح کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے تو خیر تو اسی طرح یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا یہ بھی گھوماتے ہیں باتوں کو خامخہ کی کیلکولیشن پر ایسے آدمی سے اس ٹوپک پر بات کریں گے جس کا اس کو علم ہر آدمی کو بائیلوجیک علم نہیں ہوتا ہر آدمی کو سائنس دانوں کی جو تھیوریز ہیں وہ معلوم نہیں ہوتی تو اللہ نے اللہ کے وجود کو اتنا پیچیدہ بنایا ہے نہیں ہے دو اور دو چار کی طرح رکھا ہے اللہ نے کہا امخلقو من غیری شہین خود سے بنے ہو یا کسی نے بنے ہو اس کا جواب دو صحیح ہے نا تو اس کا کبھی بھی ان کے پاس جواب نہیں ہوتا چلو بھائی بہت زیادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق